حضرتِ ظاہر دے آتی تھے وہ آتے تھے ترکاریاں لے کے گاؤں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے تھے وہ کئی دفعہ عجیب و غریب باتیں بھی کرتے تھے حضور محبت سے پیش آتے تھے آپ سامنے امامِ حسن کے پاس ایک بندہ ہے بڑی مزہ دار بات داتا علیہ جویری نے لکھی مجھے پڑھ کے بڑا ہی مزہ آیا اور سمجھ بھی آئی کہلے بیتِ نبوت کی اصل مخالفت کون کرتا ہے ایک شخص آیا تو اس نے آکے نہ ماذا اللہ حضرتِ مولا علی شہرِ خدا کو ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ امامِ حسن کے والد کو برا بلا کہا پھر امام حسن کو کہا وہ برا بلا کہتا جا رہا ہے امام حسن مسکراتے جا رہے ہیں ہستے جا رہے ہیں انجوائے کرنے کا آپ کا موڑ بانڈے ہے تو سب کچھ انجوائے ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ نے مرچے دانتوں کے نیچے راکے اچھی طرح چبالی ہوں اور کانوں سے بھی دھما نکل رہا ہو تو پھر تو بھائی کوئی چیز بھی انجوائے نہیں ہوتی پھر تو قصور یہ ہے کہ مرچے نہیں چبانی تھی آپ نے اپنا مزاج خود بڑا کڑوا کر لی ہے وہ کیسے کام چلے گا وہ آیا تو اس نے آکے نا امام حسن کو آپ کے والد کو ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ نکلے کفر کفر برا بلا کہا وہ کہتا جا رہا امام صاحب ہستے جا رہے جب وہ تھک گیا تو امام حسن فرمانے لگے روٹی کھانی ہے بھوک تو نہیں لگی ہوئی کہنے لگا بڑی لگی ہوئی ہے فرمانے لگے اس کو روٹی کھلاو اس کو روٹی کھلا ہی فرمائے تیرا حال کہنے لگا بڑا گریب ہوں ایک پیالے میں چاندی بھر کے امام حسن نے اسے دی اور جب اس کو دے دی نا تو گور سے چہرہ دیکھنے لگا کہنے لگا آپ کا حلم دیکھ کے سخاوت دیکھ کے مجھے یقین آگیا ہے کہ آپ واقعی خون رسول ہیں امام صاحب فرمانے لگے یہ بیچارہ اصل میں تنگ ہے اپنی زندگی سے اصل اس کا حال کوئی نہیں تو میرے ساتھ یہ ارکتیں کر رہا ہے تو آپ سمجھیں اس بات کو کچھ لوگ بیچارے بیسے ہی تنگ ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں بیسے ہی بلا وجہ معاملہ ہی کوئی نہیں